اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیا نیوز علاقہ حبروں کے ساتھ میں ہوں مریم شوکت اسلام آباد وفاقی حکومت نے پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزارتی حضانہ نے تصدیق کی کہ پٹرول کی قیمت میں دو روپے تیرہ پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا حکومت کی جانب سے نئے قیمتوں کے مطابق پٹرول اب ایک سو داس روپے ستر پیسے فی لیٹر میں فرخت ہوگا آپ مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی اس کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ایک روپے 89 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی لائی ڈیزل دو روپے تین پیسے مہنگا کیا گیا اب اس کی نئے قیمت 89 روپے 89 پیسے ہوگی قیمت میں اضافہ کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئے قیمت 112 روپے 55 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی مٹی کا تیل ایک روپے 89 پیسے فی لیٹر مہنگا کرتے ہوئے اس کی قیمت 81 روپے 89 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے نیکیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا سپریم کورٹ نے کراچھی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ایم سی کی استعدادہ مسترد کر دی اورنگی اور گجرنالے پر تجاوزات کے حلاف آپریشن جاری رکھنے کا حکم جاری کر دیا عدالت کی جانب سے اورنگی اور گجرنالے پر بادلہ پلائن بھی طلب کر دیا گیا ایڈیا نیوز رائع کے مطابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس بلزار احمد نی کراچھی ریجسٹری میں اورنگی اور گجرنالہ آپریشن سے متعلق کیس کی سماد کی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی اٹارنی جرنل سن اور کے ایم سی ایڈمنسٹر سماد کے دوران عدالت میں پیش ہوئے دوران سماد عدالت کی جانب سے ایڈمنسٹر کے ایم سی سے استقصار کیا گیا کہ ایڈمنسٹر صاحب آپ بتائیں اب تک گجرنالہ آپریشن میں کیا کیا آپ کو دو دن دیئے گئے تھے ایڈمنسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پویلین اینڈ کلاب پر کام شروع ہو چکا ہے اللہ دین پارک اور دیگر تجاوزات پر بھی کام شروع کر دیا ہے تجاوزات بہت زیادہ ہیں اس لئے مزید مہدت کی ضرورت ہے کام بہت بڑا ہے فنج کی قلت کا بھی سامنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بٹو زرداری کا کہنا ہے کہ امران خان نے بجٹ میں مزدور کی آمدنی بیس ہزار روپے مقرر کی اور سات سو ارب روپے کے ٹیکس لگائے ساتھ ہی کہا کہ عزیز ہم وطنوں ملک ترقی کر گیا ہے بلاول بٹو زرداری کا کہنا ہے کہ صرف ایک سال میں عام آدمی کی آمدنی میں سترہ فیصد کمی کی گئی اور کھانے پینے کے شیاہ کے ہرچ میں پچیس فیصد مہنگائی تبدیلی کا اصل چہرہ ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بالکل پی ٹی آئی حکومت غریب دشمن بجٹ کے حقائق کو عوام سے چھپانے کے لیے اوپوزیشن کی آواز دبا رہی ہے بلاول بٹو نے مزید کہا کہ ہر تین میں سے ایک بچے کی گزائی قلت کے شکار ملک میں عمران حان کی جانب سے دودھ اور اس سے وابستہ مسنوات پر سیلس ٹیکس لگانے کے معاملے پر کہا کہ چالیس فیصد گربت کے شکار ملک میں ڈیری مسنوات پر سترہ فیصد سیل ٹیکس ہمارے بچوں کے قتل کے مترادف ہے چائے کی ہر کپ کا مہنگا گونٹ عمران حان کی تبدیلی کی وہ ہوکنا قیمت ہوگی جو پاکستان کی عوام نے ادار کرنا ہے اس موقع پر انہوں نے حبردار کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ کے نتیجے میں آٹھا تیل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کا ایک ایسا سنامی دائے گا جس کے بعد عوام عمران حان کو روکنا عمران حان کے بس میں نہ ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں تبصروں تذنیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجئے ہر حبر سے رہے ہیں باہبر دیکھتے رہے ہیں ایڈین نیوز اللہ حافظ موسیقی